اور اسی کے ساتھ رازدانی رانچی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں کانکے میں لو کی چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ معاملے میں آج سنوائی ہونی تھی اور سنوائی کے دوران ان تمام بارہ آروپیوں کو دوشی قرار دے دیا گیا ہے حالانکہ سزا کی بندوں پر ابھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے بتائیں آپ کو کی 26 نومبر کو 379 120 20 میں دوشی پائے گی جیسے سزا کے بندوں پر سنوائی دو بارچ منڈے کو ہوگی چل 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 کنک 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 ونیت تمام جو بارہ آر اوپی تھے انہیں دوشی قرار دے دیا گیا ہے سزا کے بندوں پر فیلال کوئی باتشت نہیں ہوئی ہے گیارہ آر اوپی جو تھے اس بہو چرچت ماملے میں انہیں دوشی قرار دے دیا گیا ہے اور اب ان کی سجا کے بندوں پر سومار کو فیصلہ ہوگا ڈیفنس کانسیل اس وقت ہمارے سنگ موجود ہے شوار دیال جی پوری کوٹ کی پروسیڈنگ بتائیے آج ججمنٹ کوٹ نے پاس کر دیا ہے ججمنٹ کوٹ نے سبھی کو دوسی مان لی ہے یہ چھ بیس گیارہ کی گھٹنا تھی دوہجار اونیش کی اور چھ بیس دوہجار بیش کو اس کی سنویں سجا ہوئی جس پہ سجا کے بندوں پر بھی دو مارچ کو ہونی ہے کہ کتنا کس کو سجا ملے گی یہ کھا کے لوگ کالیج کی گھٹنا تھی جو دوسکم کی ماملہ تھا اس میں سے سبھی کو دوسی پایا گیا ہے کس کس جرم میں دوسی پایا کوٹ نے 376D 379 323 سبھی میں دوسی پایا گیا 379 موبائل چوری کرنے ہی شمی کوٹ نے اپھران کا بھی 36 پہ بھی پایا ہے اپھران کی سبھی مل کے آپ لوگ بڑیتا کو ساپ ملے گئے تھے اب سجا کی بندوں پر سنوائی سو مار کو ہونی ہے آپ ڈیفینس کاؤنسل ہیں آپ بچاو پکش کی طرف سے اس کیس کو دیکھ رہے تھے کیا آپ کس طرح کی دلیلیں آپ لوگوں کے پاس بچی رہے ہیں یہ رہے گا کہ چونکہ کوٹ نے ساریت جو ہماری دلیل تھی جو ہماری آرگومنٹ تھی جو ہماری کروش تھی اس کو کوٹ نے دیکھے نہیں ہم لوگ کی جو دلیل تھی اس کو مانے نہیں چونکہ یہاں پہ سجا ہونی تھی دس کا بلڈ پر سن پر لی گیا تھا اس میں چاری کیا ہوا چھے کا نہیں ہوا کوٹ میں آنے کے بعد باروں کو پریتا پہ چانتی ہے جو کہ باروں کو ان کے ساتھ میں کوئی گھٹنا گھٹی نہیں تھی اسے ہمارے دلیلوں کے چونکہ سب نئے بچے ہیں اور ان کا فرسٹ اپنس ہے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کم سے کم سجا دی جائے چونکہ فرسٹ اپنس کو دیکھتے ہیں کوٹ نے مانا ہے کہ یہ کافی جگن اپراد ہے ایک سوچی سمجھی شاید کے ساتھ بھی جو دھارہ لگی ہے اس میں بھی دوشی قرار دیا گیا ہے اور کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا تو موکھیک روپ سے یہ کہا ہے کہ یہ کافی جگن اپراد ہے اس لیے ان کی سجا کی بندو پر کافی سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہے اور سو مار کو فیصلہ لیا جائے گا اس بندو پر یہ کوئی پری پلاننگ پری پلاننگ گھٹنا نہیں تھی اگر یہ فیر دیکھا جائے تو وہ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے راستے میں آتے ہوئے گھٹنا ہے اس لیے کوئی ساتھ نہیں بولا جائے گا کہ یہ پری پلاننگ گھٹنا تھی یہ پری پلاننگ نہیں گھٹنا تو راجدہ کوٹ نے یہ مانا ہے کہ یہ کافی جگن اپراد ہے اور سوچی سمجھی شاید کے تحت اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا 120B اور IPC کی دھارہ 366 سمیت کئی دھارہوں کے تحت آج یہ ججمنٹ پاس کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جب اس ماملے کو یہاں پر لائے گیا تھا ماملہ کوٹ پہنچا تھا اس کے بعد جو سیویل کوٹ کے ادھیبکتہ ہیں انہوں نے کیس لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ یہ law fraternity سے جوڑا ہوا ماملہ تھا اور law college کی ہی شاترہ تھے تو کوٹ نے آج جو ججمنٹ دیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی سراحنی ہے اور اس سے لوگوں میں جو محلاؤں کے پرتی قانون ہے اسے تو بل ملے گا ہی اور جو اس طرح کی گھٹناوں میں سنلپت ہوتے ہیں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں محلاؤں کے خلاف ان میں کہیں نہ کہیں ڈر کا ماحول بیابت ہوگا سنجی جی آپ لوگ جب یہاں ماملہ کوٹ آیا تھا تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پورے ماملے سے دور رکھا تھا کوئی بھی ادھیبکتہ کیس لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوا تھا آج جو ججمنٹ آیا ہے کس روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ ججمنٹ جو ہے ہم لوگوں پیکشت کرتے تھے ججمنٹ ویسا ہی آیا ہے کیونکہ جو جگن اپراد جس کو کی آج کوٹ نے بھی مانا کوٹ نے بھی یہی بات کہا کہ یہ جو اپراد کیا گیا ہے یہ جگن اپراد ہے اور سملیت روپ سے انٹینشن سب کا ساتھ میں تھا اور سب کی ایک ہی بات تھی ایک ہی منسہ تھی انہوں نے جو اس کو کیڈنیپ کرنے کے کام کیا تھا جو 366 لگانے کا آج جو ہے سجا سنانے کے بات کرم میں جو ہے 366 لگا کے ان لوگوں پہ 120 بی کے تحت میں جو ہے سجا سنانے کی بات کی گئی ہے اور 376 دی جس میں کی لائف ایمپریزمنٹ ہے اس کو بھی آج کوٹ نے مانا ہے 323 لگایا ہے موبائل جو چھینہ گیا تھا لیڈی کا جو مہلا جو یہ لڑکی جو سٹوڈنٹ تھی لوگ کی اس کے اوپر میں بھی انہوں نے سنگیان لیا ہے اور کئی دفعوں میں انہوں نے 376 دی 323 اور 366 تتھا 120 بی میں انہوں نے سجا کی بندو پر جو ہے بات اپنا سنایا اور اب اس پہ کتنی سجا دی جائے گی اس پہ انہوں نے سومبار کو بات بولا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں یہ امید کرتا ہوں چونکہ اس طرح کی وارداتیں آپ اکباروں کے مادیم سے روز دیکھتے ہوں گے کہ بچیوں کے ساتھ میں عورتوں کے ساتھ میں کیڈنیپ کر کے ان کا ساموہی بلتکار کیا جاتا ہے تو اس میں اس طرح کی بات سجا میں آنی چاہیے جسے کی سماج میں ایک بات جائے ہم کر رہے ہیں ساموہی بلتکار جو کیا جا رہا ہے محلاؤں کے ساتھ جو چھرچال کی جا رہی ہے اس میں کمی آنے کی بات ہو لیکن جو لویرز ہیں سیویل کورٹ کے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میکسیمم سجا دی جائے اور جن دھاراؤں کے تحت دوشی قرار دیا گیا ہے اگر آپ ان دھاراؤں کو دیکھیں تو IPC کی دھارہ 376D2 یعنی کی گینگریپ کی یہ دھارہ ہے IPC کی دھارہ 366 جو کی اپھرن کی دھارہ ہے IPC کی دھارہ 323 جو کی مارپیٹ اور 379 جو کی چوری سے سمبھنی دھارہ ہے ان سبھی دھاراؤں کے تحت دوشی قرار دیا گیا ہے اور اگر میکسیمم سجا کا پراؤدھان ہم دیکھیں تو 376D2 یعنی کی گینگریپ میں عمر قید کی سجا کا پراؤدھان ہے تو جو سیویل کورٹ کے ادیوکتہ ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میکسیمم سجا دی جائے تاکہ لوگوں میں کانون کا بھائے رہے مہلائیں سورکشت رہے لیکن دیفینس کاؤنسل سجا کی بندو پر جب آرگومنٹ کرے گا تو یہ دیکھنا کافی مہتپون ہوگا کہ کن پوائنٹس کو وہ ریز کرتا ہے کن پوائنٹس کو وہ اٹھاتا ہے کس بندو پر سجا کی بندو پر بحث ہوگی تو یہ ساری چیزیں کورٹ کے چلی کب سو بار کو یہ دیکھنا ہے پہلے ہم ایک بار پھر سے آپ کو سیویل کورٹ کی یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ ججمنٹ پاس ہو گیا ہے اس کے بعد سے ہی سیویل کورٹ میں پوری طرح سے گہمہ گہمی کا ماحول ہے ہر کو انتظار کر رہا تھا کیونکہ یہ ماملہ کافی چرچت تھا اور آروپ ویسے یوکوں پر تھا جن کے اوپر یہ آروپ لگا تھا کہ ایک سوشی سمجھی ساجش کے تحت لاؤ کی ایک سٹڈینٹ کو نہ صرف انہوں نے اس کا پھرند کیا اس کے ساتھی کے ساتھ ہمار پیٹ کی بلکہ اس چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہائی کوٹ لگتار اس ماملے کی مونیٹرنگ کر رہا تھا اور day to day basis پر اس ماملے کی سنوائی چل رہی تھی اور آج کوٹ نے جو بھی ساکش پرستط کیے گئے پولیس کے دوارہ اور جو بھی گواہ پرستط کیے گئے ان سارے ساکشوں کو دیکھنے کے بعد جو سارے گواہ تھے ان کی گواہی سننے کے بعد آج اپنا ججمنٹ پاس کیا ہے اور دوشی قرار دیا گیا ہے گیارو ہو روپیوں کو حالانکہ ایک روپی جو کی نابالگ ہے اس کی سنوائی اب جیونیل جشٹس بورڈ میں چلے گی تو ہم اب سفرک کو انتظار ہے سوموار کا کہ کوٹ میں جب سجا کی بندو پر فیصلہ آئے گا سجا کی بندو پر جب بحث کی جائے گی تو کوٹ کیا آرڈر کرے گا یہ دیکھنا کافی اہم ہے لیکن ایک بار تھوٹ سے ہم بتا دیں سو دینوں کے اندر اس کیس کو سلجھایا گیا ہے اس کیس میں جس طریقے سے پیڑتا کے پکش میں نیائی ملا ہے واقعی رانچے کی نربیہ کو آج انصاف ملا ہے سوموار کا وہ دن جب ان تمام آروپیوں کو سزا سنائی جائے گی بہت بہت شکریہ ونیت آپ کا تمام جانکاریوں کے لئے تو گینگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا بارہ آروپی اس میں دوشی قرار دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک نابالک ہے اپوکسو ایٹ کے تحت اس پر مقدمہ چلے گا بولیٹن میں فلا لیتا ہی نمسکار